جی تو ناظرین آج پرویز خٹک اور منصور علی خان کے درمیان کافی چپکلیش ہو گئے اور منصور علی خان نے جو ہے اتنے سخت سوال کیے کہ پرویز خٹک نے یہ بھی کہا دیا جی میں اب آپ کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دوں گا تو ان کے آپس میں کیا گفت کو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہو پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک الزام چونکہ چلیں آپ کی تھیوری اور آپ کا رائٹ ہے آپ جیسی مرضی سوچ رکھیں آپ کا بالکل حق ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنی فیملی کے اندر بھی لوگ آپ کی بات سے کنونس نہیں ہیں سب سے بڑی مثال آپ کے اپنے بھائی ہیں وہ آپ کی بات سے کنونس نہیں ہیں وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں تو کہنا ہے تو یہی کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں آپ کی بات لوگ نہیں مان رہے تو آپ پورے صوبے کے لوگوں کس طرح منائیں گے دیکھیں میرا ہر فیملی میں اختلافات ہیں ہم سارے پاکستان ہیں امریکہ میں بھی دیکھیں یورپ میں بھی دیکھیں ہر جگہ اختلافات ہیں جب فیملی بڑی ہو جاتی ہے اس میں زیادہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ الیکشن کا سوچتے ہیں میرے اور بھائی کا اختلاف آج نہیں ہوا میرے بھائی کا مخلاف جب میں پی ٹی آئی میں تھا آج سے سات سال پہلے ہو گیا تھا وہ میرے تحصیل میں موقع میں پی ٹی آئی میں تھا اور وہ پیپلز پارٹی سے مقابلے میں یہ کوئی آپ کیوں ایسے غلط ہو کر رہے ہیں کہ فیملی کا نہیں ہے فیملی آٹ دو آٹھ فوروری کا پتہ سل جائے گا میرے کیا حیثیت اس سے پہلے میں اپنی حیثیت دکھا چکا ہوں تو فیملی میں فیملی میں سارے کیا اپنا اپنا محنت ہوتی ہے اگر میرا بھائی محنت کرتا ہے وہ نکل جائے گا یہ فیملی اختلاف کو فیملی کا ووٹ نہیں ہوتا یہ محنت کا ووٹ ہوتا ہے خڑچہ اب اس ساری چیز کے اندر جتنی در آپ پاکستان طریقہ انصاف میں رہے آپ لوگوں کو یہ کنونس کرتے رہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے اب ابھی بھی یہی رائے ہے یا رائے تبدیل ہوئی ہے اور اب کیا عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی رائے رکھیں گے کہ عمران خان صاحب بھی کرپٹ ہے دیکھیں میں نے ڈائریکٹ کسی کے پر کبھی الزام نہیں لگا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نظام تھی ابھی بھی میں میں جو سیاست میں نکلوں میں کہا تو میں نہ بھی جیتوں میں نے تو ان لوگوں کی شکل دکھانی کہ پچاس ساٹھ سال سے متواتر یہی لوگ حکومتیں کرتے رہے اس لوگ کا ان ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو آج ملک میں ترقی ہوتی خوشحالی آتی ڈالر ہوتا ہے انویسمنٹ ہوتی ہم کرزدار نہیں ہیں انہوں نے کرزے لیے انہوں نے کرزوں کی وجہ سے آج لوگوں پر مہنگائی آرہی شرائط پر ہم کرزے لیتے ہیں پھر بجلی مہنگی کرتے ہیں آخر کب تک آخر اس ملک میں کوئی مہندہ لیڈر نہیں آئے گا جو ملک امران خان بھی کہتا تھا کہ میں کرزہ لوں گا تو خودکشی کروں گا کہ یہ سارا جھوٹ جھوٹ کہانی ہے ایک نئے باغات دکھاتے ہیں میں کوئی باغ نہیں دکھا رہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے پانچ سال ڈیلیور کیا جو پانچ سال میں نے اس صوبے میں ڈیلیور کیا اس کو آگے لے کر جانا ہے یہ کہیں گے ہم یہ کریں گے یہ پھر آئے کہتا ہمیں موقع دو بھائی تم تو پچاس سال سے بیٹھے ہو لیکن کھڑک صاحب پچاس سال سے پچاس سال سے تو اس طرح آپ بھی تو اسی بریڈ میں سے آتے ہیں جو اس قسم کی پولٹیکس کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ شیر پاو گروپ میں آپ جمہوری وطن پارٹی میں آپ طریق انصاف میں آپ اور پاکستان طریق انصاف فارلیمنٹینز تو آپ تو اسی بریڈ کا حصہ نہیں ہے کیا آپ ڈریکٹ ہٹ کرنا چاہتے ہیں کریں اپنی مرضی اگر آپ نے مجھے میں کیوں جواب دوں میں تمہاری مرضی کا جواب کیوں دوں گا اب ایک سوال کرنے والے ہیں اب طریقے سے سوال کریں جواب میری مرضی میں اپنی مرضی آپ کے مرضی کا جواب تو نہیں دوں گا آپ نے فرمایا پچاس سال سے ایسی پولٹیکس ہو رہی ہے پھر سن لے جواب تو سن لیں آپ بھی تو مختلف جماعتیں تبدیل کرتے کرتے ہیں یہاں پہنچے آپ سن لیں جواب بولیے بولیے میں سمجھتا ہوں میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے چالیس سال مجھے اس سیاست میں ہوگی تو دیکھیں اب ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے یہاں قوم کی جو بدلتی ہے وہ اوپر جب وزیراعظم بنتا ہے اس سے بدلتی ہے صوبائی حکومت میں رہ کر یا منسٹر رہ کر وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر ایک پارٹی کی پالی وہ ہم جاتے ہیں وہ پالیسی دیتے ہیں منشور ہم سمجھتے ہیں سچ بولتے تو میں رہا جب دیکھا جھوٹ تھا میں نے چھوڑ دیا تو یہ ملک جو بدلتے ہیں آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں جس ملک میں اماندہ لیڈر آیا تاریخ تو نہیں جھٹلا سکتے ہونا دیکھو سارے دنیا کی تاریخ ایک ملک کا نام اٹھا لو کہ اس نے کب ترکی کی کون آیا کون لیڈر تھا اماندہ تو وہ لیڈر کرتا ہے کوئی وزیر وزیر چیز نہیں لگ سکتا تو بطور ایک سیاسی لیڈر کے ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کے آپ کی نظر میں اس ملک کا وزیراعظم کون ہونا چاہیے آپ کی رائے میں کون ہونا چاہیے جب تک یہ یاد رکھنا آپ بڑے سمجھدان ہیں آپ کو ملک میں بتانا چاہیے جب تک پاکستان میں سارے لوگ ڈاکمنٹ نہیں ہوں گے پاکستانیوں کو ڈاکمنٹ نہیں کیا جائے گا تو سو سال میں میری بات رکھنا کہ کبھی بھی پاکستان ترکی نہیں کرے گا اس وقت اگر یورپ امریکہ ترکی آفتے ملک سب ڈاکمنٹ ہیں ان کو انڈاکمنٹ کر دو ایک دن میں ختم ہو جائیں گے ایک یہ بات اس کا فارمولا میں نے عمران خان سے دی ہے کبھی پوچھ لے نا کیمنٹ میں بولو میں نے ایک فارمولا پانچ سال سے دے رہا ہوں کہ ڈاکمنٹ کرو اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طرح ڈاکمنٹ کریں گے کس طرح ڈاکمنٹ کرائے گی پھر دوسری بات اگر جب آپ ڈاکمنٹ کریں گے آپ کے بعد پاکستانی پیسہ بڑھے گا جب پاکستانی پیسہ آئے گا تو پھر آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں پر ڈیوٹی ختم کر دیں تاکہ کارخانے چلے پاکستانی روپے ڈیوٹی میں لیا جاتا ہے جب آپ پاکستانی روپے آئے گا آپ ایکسپورٹ امپورٹ پر ڈیوٹی ختم کر دیں آپ کی انڈریسٹری چلے گی ایکسپورٹ بڑھے گا اس سے آپ کو ڈالر آئے گا ایک طرف سے ٹیکسز سے جب صحیح ٹیکسز سسٹم ہوگا تو پھر پاکستانی روپے آئے گا دوسری طرف آپ کو ڈالر آئے گا سمپل سا فارمول ہے یہی بتائیے ظاہری باتیں الیکشنز آ رہے ہیں آپ کی نظر میں اس ملک کا بہتر وزیراعظم کون ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی جہنے کون ہو کہ میں تو روز جلسے کر رہا ہوں میٹنگ کر رہا ہوں یہی کرتا ہوں سب کو کہتا ہوں نماز جب پڑھتے ہو جا کے دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان پر مہربان ہو اللہ پاکستان کو ایماندار لیڈر دے اور ایماندار لیڈر ہی اس دنیا کو مصیبتوں سے نکالتا ہے یہ دنیا کی تحریک ہے تحریک کو کیسے جھٹلا سکتے ہو آپ تو سمجھدار ہو امریکہ دیکھیں جب وہاں کو اچھا لیڈر آئے وہ ملک کو اٹھ گیا یورپ میں اچھا ہے وہ ملک کو اٹھ گیا انڈولیشیا میں اچھا لیڈر آئے وہ اٹھ گیا لیکن خردک صاحب آپ کی وہ رائے تو چینیہ میں آیا ہے وہ ملک کو اٹھ گیا یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے کوئی آدمی تو ہونا چاہیے آپ کی ذہن میں کوئی خاکہ تو ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہے وہ سب سے بہتر ہے امران خان کے بارے میں آپ نے امران خان کو سپورٹ کیا آپ نے ان کے ساتھ دھرنے دیئے آپ نے سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد آپ کو بعد میں جا کے حساس ہوا کہ نہیں میں نے ایک شخص کو دس سال جو سپورٹ کیا میں غلط تھا آپ کا یہ انالیسز غلط تھا آپ نے ایک شخص کو جو ایویلیٹ کیا وہ غلط تھا یہ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتو خزونی منصور علی خان اور پرویز کھٹک کی تو بیسی کلی منصور علی خان جو ہے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو بڑے چپتے وے سوال تھے یعنی کہ بڑی چپتے وی باتیں تھی منصور علی خان نے کہا کہ آپ کے جو گھر میں آپ کا بھائی یا آپ کے گھر والے وہ آپ کے ساتھ نہیں یا وہ آپ کے ٹرسٹ نہیں کرتے وہ یہ آپ کی نہیں سنتے تو باہر کوئی کیا سنے گا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا جی کہ کاروالے تو پھر مطلب سب کی گھروں میں ہی ایسا ہوتا ہے اقتلافات ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو منصور علی خان نے مین بات کہی کہ بھی جب عمران خان جو ہے وہ ایرسٹ ہوئے تھے اس کے بعد نو مئی کا حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے عمران خان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا تو اس پہ منصور علی جو پرویز کٹا کہا انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جھوٹا انسان ہوگا وہ یہ ہی کہے گا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا یہ جھوٹے انسان کی نشانی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس ٹائم یہ ملک جو ہے مطلب یہ اتنی چیز پولیس ٹیٹ پانچک ہے اتنے زیادہ اختیارات دے دیئے گئے ہیں پولیس والوں کو بھی اور ہر کسی کو کہ اب جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہے ہیں تو مطلب آپ دیکھیں پولیس والے کاغذات نامددگی وہ چھین رہے ہیں سادہ کپڑوں میں چھین رہے ہیں اور اس کے علاوہ اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے ابھی یہ پیچھے شاہ مہمود قریشی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جو ہمارے مہمود کا دو دفعہ کا وزیدیں خارجہ رہے چکا ہے تو گیورس آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنے رائے کا ظاہر کومنٹ باکس پر روڑ گیریز اپنے ایک سوڈے میں تک لیے اللہ حافظ